اسلام علیہ ویڈیوئرز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہے سے ہوں گے ایک بہت ضروری ٹاپک لیں کہ میں آپ سب کے سامنے آذر ہوں آپ دیکھیں میں یوٹیوب چینل اگرد پر اگردی تک آپ نے میرا جانس سبسکرائبی کیا جسے سببائک کر رہی اور بیل آئیگر کو یوپرس میں تاکہ میں مزید جو ٹاپک ہے وہ لے کے آپ کو سامنے آتے رہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جی کہ سپر بائک کا جو خاکسان میں شوق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امواد بھی پڑھ رہی ہیں اور جو بائیکنگ کے والے سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں بہت زیادہ خاکسان میں ناور ڈیز دیکھنے کو بہت زیادہ چیزیں مل رہی ہیں پہلے بھی بہت زیادہ ہورے تھے اور آپ کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آئے مہینے آئے دن کو ایسا باکیاں دیکھنے کو بہتا ہے لیکن اس کا ذمہ دار کو ہونے کو بچھتے ہیں لیکن اس کے ویڈیو کی طرف لیٹس طاپ فرینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس vlog میں میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو سوپر بائٹ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہواہت ہو رہی ہیں کیونکہ میں بھی خود ایک سوپر بائک رائیڈر ہوں جو چیز میں نے فیل کیوں میں جارا ہوں کہ آپ میں بھی سوپر بائک رائیڈر ہوں کہ وہ اسے رسپوسرل بارے ہیں تو اگر آپ شو روم والوں کے بارے میں کہیں کہ شو روم جو بائٹس یہاں پر پاکستان میں لے کے آرہے ہیں وہ اس چیز کے رسپونسیبل ہیں تو تو آنسر is نو اس میں جو بیسی وجہ بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں رسپونسیبل ہم خود ہیں آپ ہیں آپ سے مراد یہ ہے آپ لوگ یہ فیل کریں گے شاید میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں مگر آپ میں ہم سب آتے ہیں ہم جب روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ گاڑی والی بھی ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی پورے پاکستان میں کوئی ایسے ٹریکس اویلیبل نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ کے جا کے کوئی ریڈنگ کریں گے اگر آپ میں اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹھوڑا ٹریک چیک بھی کر کے آجائیں اور آ کے آپ پھر دوبارہ بائٹ کو تہی سے بگائیں تو اس میں کسی چیز کی شورٹ ہی نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے جب آپ بائٹ کو ٹوہنڈڈ پلس لے کے جائیں گے یا مین بائل اس کو ٹرینڈڈ پلس کرائیں گے ٹرینڈڈ پلے کے جائیں گے تو اس چیز کی کیا شورٹی ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں سے آپ کو جو ہے وہ نہ آپ کے آگے آئے یا آپ پھر دوبارہ نہ کرسکیں بائٹ کو کیونکہ یہ ٹوہوڑ رائٹ ہے اس پہ جو پہلی بہت زیادہ رسک ہے کہ اگر آپ گروپ کے اندر رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک چیز پہ وار کریں کہ اگر بارہ لوگ بارہ بائیکرز یا پندرہ بائیکرز وہ ایک ساتھ پروپ کے اندر رائٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ ایسے آپ کو لڑکے نظر آئیں گے زیادہ نہیں میکسریت کی بات نہیں کر رہا کچھ لڑکے ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ تیز رائنڈنگ کا شوق ہے وہ تیز بائیک چلاتے ہیں اور ایون ہم لوگ دیکھ کے ان کو گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی چیز چلا رہے ہیں اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو لڑکے ہمارے جو شوروم ڈیلرز ہیں یا ان کے جو گروپس ہیں یا ہمارے جو دوست آلیڈی رائنڈن کر رہے ہیں سپر بائیک سکھوں ان کے گروپس کے اندر ان کو پتہ ہونا جی کہ کون سے لڑکے ہیں جو بہت زیادہ فاس رائنڈنگ کرتے ہیں کہ ہمارے فاکسنگ کے اندر جگہ جگہ بھی چھوٹی چھوٹی سٹریٹس ہیں اور روڈز بھی بہت زیادہ براڈ نہیں ہیں کہ آپ بائیک بگا رہے ہیں آپ جگہ جگہ سے دیکھیں کہ سٹریٹس ہیں کبھی کوئی بچہ بائیں نکلتے ہیں کبھی کوئی چیز آگے آجاتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ بائیک کو کیسے کنٹرول کریں گے نہیں کر سکتے ہیں آپ نورمال سپیٹ کے اوپر بھی بائیک چلا رہے ہوں تو اس سیچویشن میں تو نورمال سپیٹ پر بائیک کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اور پھر جب آپ بائیک کو 200 پرس لے جائیں گے وہ اس لیے نہیں لے کے آئے کہ بچے مریں یہاں پہ لوگوں کے وہ ایک یہ پیشن ہے شوق ہے آپ شوق کیا تھے کہ اس کو جنب میں چلائیں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کے لئے میرے یہ پیغام اس لئے کہ آپ مدارہ اپنا بھی خیال رکھیں اور پاکستان کے جو روڈز ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ سے جہتر آپ رہ رہے ہیں جس شہر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس چیز کو آپ دیکھتے ہوئے مدد رذر رکھتے ہوئے بائیکنگ کے والے سے اپنے آپ کو بھی سیپ رکھیں دوسرے کو بھی سیپ رکھیں ہیٹلی سیلوٹ ضرور یوز کریں اور لائف بہت زیادہ قیمتی ہے آپ کے لئے آپ کے اپنے لئے بھی اور آپ کے پیاروں کے لئے بھی جن کو آپ چھوڑ کے باہر نکل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سپیڈ کو کنٹرول میں رکھیں گے دیکھیں جان اللہ کی امانت ہے یہ ایک دن زندگی ختم ہونی ہونی ہے تو لیکن ایسا کوئی انسیٹنٹ ہو جائے کہ اب یہ پیشے دنوں میں میں نے بہت ایک ایک بڑا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے پھر ایسا دیکھ کے دوک ہوتا ہے ماں باپ پہلے ہی اس چیز سے بہت گبراتے ہیں کہ ہمارے پچے اتنی ہیوی بائٹس کو لے کے باہر نکلتے ہیں تو آپ درا گوھر کریں اور فدارہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور صورت کو بچائیں تو بس یہ ہی میرا پیوام تھا شکریہ